رسول اللہ والذین عمعہو اشدہا وحدا الكفار رحماء بینہم صدق اللہ مولانا القلی والغظیم وبلغنا رسولوہ النبی الكریم الامین المکین ونحنو حلا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمین غوثی اعظم بمن بسر و ساما مدد قبل ایدی مدد قعب ایمان مدد انتوار کرم تستمن عینی را اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد وقت بہت کم ہے میں صرف عزیزِ گرامی قدر مجید درویش کے اصرار پر ان کی جمع خاطر کے لئے کھڑا ہو گیا بہت ہی کلیر میسج اور بہت ہی بریف میسج جو ہے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جو آپ کے دین سے تعلق رکھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا میسج ہے اللہ تبارک و تعالی کا پیغام ہے جو ہم تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلمہ کے واسطے سے پہنچا ہے بلکہ واسطہ در واسطہ جو ہے محمد الرسول اللہ کے واسطے سے صحابہ اکرام کو صحابہ اکرام کے واسطے سے عیمہ مشتہدین کو طابعین کو عیمہ مشتہدین کے واسطے سے اولیاء کاملین کو عیمہ کاملین کے واسطے سے صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلمہ کو جس کی عالی حضرت عظیم البرکت فاضلِ بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنے اشعار میں اپنے گفتار میں اپنے کردار سے جو ہے جس کی ترجمانی فرمائی ہے وہ پیغام یہ ہے میں نے آیت کریمہ دبرک کے لئے پڑھئی کہ محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی بشارت دے رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ میں کون لوگ ہیں اور کون لوگ محمد الرسول اللہ کے ساتھ میں رہیں گے قرآن کریم فرماتا ہے شدہ و عدل کفار یہ وہ لوگ ہیں جو کافروں پر دشمنان رسول پر سخت ہیں رحماؤ بینہم اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ رحم دل ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرتے ہیں قرآن کریم کی تعلیم سے معلوم یہ ہوا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلمہ کی غلامی اور ان کا سچا کلمہ پڑھنے کا جو ہے ان کے کلمہ پڑھنے کا یہ سمرہ ہے کہ جو محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لے گا وہ یقین رکھے کہ آج بھی محمد الرسول اللہ کے ساتھ میں ہے اور کل بھی جو ہے قیامت کے دن اور بلکہ جب وہ اس دنیا سے جائے گا وہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ میں رہے گا اور کل بھی قیامت کے دن ساتھ میں رہے گا لیکن کنڈیشن یہ ہے شرط یہ ہے یہ ایبسلوٹ نہیں ہے بلکہ کنڈیشنل میٹر ہے شرط یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلمہ کے دین پر جو ہے وہ مستحکم رہے دین پر جو ہے وہ قابند رہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلمہ کا جو اخلاق ہے جو ان کا خلق عظیم ہے اس خلق عظیم کو تو وہ اپنا نہیں سکتا ہے اس خلق عظیم کی جھلک جو ہے اپنے اندر جو ہے اس خلق عظیم کی جھلک جو ہے اپنے اندر وہ یہ پیدا کرے کہ سرکار کو ارشاد ہوا اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کافروں سے جہاد کیجئے اور منافقین سے جہاد کیجئے اور ان کے اوپر سختی کیجئے تو مومن کی محمد الرسول اللہ کے سچ غلام کی جو ان کے ساتھ میں ہے اس کی سب سے پہلی اس کا سب سے پہلا خلق اس کا اخلاق وہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی دوستی اس کا اتحاد اور اس کی کوئی کانٹیکٹ جو ہے اس کا دشمن رسول سے نہیں ہے بلکہ اس کا کانٹیکٹ اور اس کی محبت جو ہے ان لوگوں سے ہے جن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت ہے جو محمد الرسول اللہ کے سچے غلام ہے محمد ہے مطاق عالم ایجاد سے پیارا پدر مادر برادر ما لو جاں اولاد سے پیارا تو ہمارا دین جو ہے وہ ہم کو یہ سبق سکھاتا ہے کہ ہم واسطہ رکھیں محمد الرسول اللہ سے اور جس کو چاہیں محمد الرسول اللہ کے رشتے سے چاہیں اور ہمارا دین جو ہے وہ کس کا نام ہے مسلک عالی حضرت کس کا نام ہے محمد الرسول اللہ کی محبت کا ان کی اہل بیت کی محبت کا ان کے صحابہ اکرام کی محبت کا ان کے تابعین عظام کی محبت کا ان کے ایمہ مشتہدین کی محبت کا اور ان کی امت کے اولیاء اکرام کی محبت کا اور یہاں تک کہ سنی کا ایک دوسرے سنی سے محبت کا نام یہی مسلکِ عالی حضرت ہے یہی مسلکِ اہلِ سنت ہے اور یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا دین ہے اور دوسری طرف اس کا پہلو یہ ہے کہ جن کو محمد الرسول اللہ سے نسبت نہیں ہے مومن کا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے عالی حضرت کا مسلک ہے دشمنِ احمد کے شدت کیجئے ملحدوں کی کیا مرفت کیجئے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمدِ عافیتِ زبدانِ و شفائیہ و قبل قلوبِ دوائیہ نُولِ الْعَسْتَارِ و قبل قلوبِ دوائیہ و علیہ و صحبی و علیہ وسلم تو میں نے آپ کو بہت ہی مختصر طور پر یہ میسج آپ کو پہنچا دیا آپ حضرات کے لئے میں جعا کرتا ہوں اور خصوصا فارغ درویش کے لئے مجید درویش کے لئے کہ ان حضرات نے جو ہے الحمدللہ جو بیڑا اٹھا رکھا ہے سنیت کے کام کا اور جو ان کو سنیت کا درد ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے دل میں جو ہے وہ درد جو ہے وہ اور زیادہ پیدا کرے جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو درد کا مزا نازے دواء اٹھائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے روز فضو کرے اور ان سر حضرات کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی محمد الرسول اللہ کی محمد روز فضو کرے اور دین کا سچا درد جو ہے ہمارے دلوں میں پیدا کرے اور ہم کو اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے کہ ہم مسئلہ کے اعلی حضرت پر قائم رہے مسئلہ کے اہل سنت پر قائم رہے اور آپس میں متحد رہیں ہم کو آپس میں اتحاد کی ضرورت ہے ہم کو دوسروں کے ساتھ جو ہے اتحاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو کوئی دوسری کانسل بنانے کی ضرورت نہیں ہے جس میں سننی اور غیر سننی جو ہے سب ایکوئر ہو اور سب کے ساتھ جو ہے گھوئر کھال میل ہو یہ ہمارا دین ہم کو نہیں سکھاتا ہے اللہ دبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سچی توفیق عطا فرمائے اور ہم دشمنان رسول کو دشمنان رسول سمجھیں اور اپنے مسلک پر سختی سے ہم قائم رہیں ایک بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز کا مسئلہ اس کو لوگ بہت آسان سمجھتے ہیں جس کے پیچھے ہوا جو بھی نظر آیا اس کو امام بنا لیتے ہیں ہمارا مسلک ہمارا مسلک ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ نماز کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط برتو اور جس طریقے سے آدمی اپنے بزنس میں اپنے کاروبار میں لوگوں کو تھوک بجا کر کے ان کے ساتھ میں ڈیلنگ کرتا ہے اور کسی پر کانفیڈنس رکھتا ہے اسی طریقے سے یہ نماز کا معاملہ وہ ایسا معاملہ ہے کہ جو ہمارا امام ہو وہ کیسا ہونا چاہیے سننی صحیح لقیدہ ہمارا امام ہونا چاہیے میں نے یہ bho班 ملاحظہ کیا ہے اور یہ بہت دکھا دکھا ہے کہ یہاں پر ہندوستان میں یا وہ کسی بھی کنٹری کا جو ہے وہ آدمی ہو وہ تبلغیوں کے پیچھے وہابیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن جب وہ حرمینہ تیبین میں جاتا ہے تو یہی نجدیوں کے پیچھے نماز پڑھنے لگتا ہے تو نجدیوں کے پیچھے وہابیوں کے پیچھے تبلغیوں کے پیچھے جو ہے اصلہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے ان کے پیچھے جان بوچ کر کے نماز پڑھنا یا اپنے ایمان کو کھونا ہے تو میرا جو ہے بہت بریف میسج یہی ہے کہ میں نے چند باتیں جو آپ کے ہاتھ سامنے گزگوٹ گزار کی ہیں ان کو آپ غور سے سنیے اور ان پر جو ہے آپ سختی سے پابند رہیے جو ان باتوں پر سختی سے پابند رہے گا وہی الحمدللہ سنی ہے مسئلہ کے آلہ حضرت پر گامزن ہے اور وہی جو ہے مسئلہ کے آلہ حضرت سلسلے سلسلے میں وہی سچا مرید ہے وہی میرا سچا مرید ہے اور یہی میری نصیحت ہے یہی میری وسیحت ہے